بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں How I Copped یہ ہماری جو سیریز چاری ہے جو ہر سندے نائٹ راست سات بجے ہمارے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے اس کے ایک اور پوڈکاست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ جو ایک وائس میل ہے یہ ایک لڑکی کی وائس میل ہے جس میں وہ لڑکی جو ہے وہ آپ کو اپنی سیکس سٹوری سنائے گی لیکن سیکس سٹوری سنانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو یہاں ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے یہاں یہ نہیں ہوگا تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس کچھ دن کے لیے میرے اس چینل کو ٹائم دیں اگر آپ کو لگے کہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں لیکن پہلے جب تک آپ اس چینل کو ٹائم دیں تو پھر دل و جان سے ٹائم دیں ایسا نہیں کہ آپ صرف ٹائم دے رہے ہیں اور وہ ٹائم دینا نہ دینے کے برابر ہے بسیکلی خوشی ہوتی ہے اس انسان کو جس انسان کے وقت کی قدروں قیمت ہوتی ہے مطلب آپ کسی کو اپنا کوئی وقت دیں اور وہ انسان اس وقت کی قدروں قیمت آپ کو دے یعنی کہ ایک اچھا لیسپانس دے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ کوئی انسان آپ کو اس وقت کے پیسے ہی دے خوشی تب بھی ہوتی ہے کہ جب وہ انسان اس چیز کا برپور طریقے سے استعمال کرے آج جو میں سٹوری شیئر کرنے والا ہوں بسیکلی اس لڑکی کی میرے سے کچھ مہینے پہلے بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی اس نے مجھے کہا کہ مجھے صرف ایک چیز ایک پوائنٹ آپ سے کلیئر کرنا ہے تو میں نے کہا چلیں اگر آپ نے صرف ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے تو میں آپ کو کال کرتا ہوں اور انفرشنلی میں نے سے کہا کہ جو ہماری کنورسیشن ہوگی وہ سے پانچ منٹ کی ہوگی تو پانچ منٹ وہ کرتے کرتے میرے خیال سے آٹھ منٹ کے قریب قریب ہماری کنورسیشن چلے گئی تو مجھے اس لڑکی سے بات کر کے کافی لگا کہ جیسے یہ شاید میری باتوں کو اس طرح جو ہے نا وہ نہ نوٹیس کرے لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے میری باتوں پہ تھیک as it isی عمل کیا اور as it isی عمل کرنے کے بعد اس نے سچ میں ریزلٹس بھی حاصل کیے مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنا وقت ایک ایسے انسان پہ لگایا جس سے اس انسان نے بربور فائدہ اٹھایا ابھی بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیوز کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے رہی اگر آپ ٹھیک سے ٹائم دونا تو جو آپ کوشنز پوچھتی ہونا ان ساری کوشنز کے آنسر ہے یہاں یہاں آپ یہ گلتی کر رہی ہو ابھی آپ بلکل ٹھیک ہونے کے قریب ہو اور آپ ویڈیوز کو اس طرح ٹائم نہیں دے رہی روٹینز کو اس طرح فولو نہیں کر رہی یہ نہ کرو اب سمجھو کہ تم نے ٹو ٹائم زیادہ زور لگانا ہے خود کو ٹو ٹائم زیادہ بہتر کرنا ہے اگر یہ سوچ کہ آپ کام کرو گے تو ہی آپ بہتر ہوگے ورنہ چیزیں اتنی آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے دیکھو ٹائم ہے نا ٹائم کوئی بندہ آپ کو اپنا ٹائم مفت نہیں دیتا کوئی بندہ آپ کو اپنا نالیج مفت نہیں دیتا ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک اینڈ پر لوجیک ہوتا ہے بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو راہ انسانیت کے لیے جو صرف یہ سوچ کے اپنا نالیج یا یہ سوچ کے اپنی چیزیں ڈیلیور کر رہے ہوں گے دوسروں کو کہ معاشرے میں اچھا ہی آ سکے کہ جو درد سے تکلیف سے وہ گزرا کوئی اور نہ گزرے آپ نے اس وقت کی قدروں کیمت کرنی ہے اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے میرے وقت کی قدروں کیمت کی وہ جو میں نے آٹھ منٹ زندگی میں آپ کو دیئے آپ نے ان آٹھ منٹوں کی قدروں کیمت کی کیونکہ میں نے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ کے ایک منٹ کی بھی قدروں کیمت کر لے گا تو وہ بھی زندگی بدل سکتا ہے الحمدللہ میں نے تو جتنے لوگوں کو بھی دیا ٹائم تو لوگوں نے قدروں کیمت نہیں کی ایسا تو بہت سے انسان ہیں جن کو آپ گھنٹوں دے دیں لیکن ان کو آپ کے وقت کی قدروں کیمت نہیں ہوتی ان کا ایک بڑا ایک لوجک ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ٹائم کی فیس نہیں دے سکتے آپ جب ان کو فری بھی ٹائم دے دیں تو وہ اس ٹائم کی قدروں کیمت نہیں کرتے یہاں بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے درجوں ایسی میرے پاس اگزمپلز ہیں سٹوریز ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن ایک جو چیز مجھے بڑی دکھ کرتی ہے لوگوں کی کہ آپ جتنا مرضی کسی کے ساتھ کر لیں کوئی انسان اس کا آپ کو سلح نہیں دیتا مجھے کسی سے سلح نہیں چاہیے لیکن یار خدا کے لیے سلح اپنے آپ کو تو دو اپنے آپ کو تو اس قدروں کیمت کی کرو اس کی کوئی قدروں کیمت تو کرو اپنے آپ کے تو بنو میرے تو چھوڑ دو میرے تو چھوڑو نہ بنو مجھے آپ سے کیا لالچ ہے مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں لیکن جب کوئی انسان آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس انسان کی بات کو پہلے دلو جان سے عزماؤ کے تو دیکھ لو آپ جب تک عزماؤ گے نہیں کیسے کہو گے کہ یار یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا میں ایک جگہ پہ تھا یہ چیز مجھے اتنی ایک انسان کی مجھے کی کہ بڑا آیا کہ آپ کسی کے لیے جتنا بھی کرلو آپ کبھی بھی اس کے لیے وہ نہیں بن سکتے یہ آپ ہر انسان کے لیے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے میری ایک جگہ پہ میٹنگ تھی اور دس بج کے پچیس منٹ پہ میٹنگ تھی اور میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور دس بجے ہوئے تھے میرے پورے پچیس منٹ جو تھے وہ سپیر تھے اب جب آپ کسی بڑی جگہ پہ میٹنگ کے لیے جاتے ہو یا کسی بھی پنچوال بندے کے لیے جاتے ہو یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں آپ کا پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو میں ہمیری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں دس پنہ منٹ پہلے جاؤں تاکہ میں آن ٹائم جو ہے نا بندے کے ساتھ میٹنگ کر سکوں تو میری ایک میٹنگ تھی بزنس میٹنگ تھی دس بجے ہوئے تھے دس بجے کا ٹائم تھا تو مجھے ایک بار بار ایک نمبر سے کال آ رہی تھی کافی آ رہی تھی کال میں نے کہا بھی کہ آپ کو کر اپوائنٹمنٹ چاہیے یا میرا ٹائم چاہیے تو آپ میرے مینیجر سے بات کریں وہ آپ کو ٹائم دیں گے میں ابھی بیزی ہوں تو میری میٹنگ کا ٹائم تھا دس بجے پچیس منٹ پہ میں دس بجے ان کے پاس پہنچ گیا میں اس کی آٹلائنز کریئٹ کر رہا تھا جب بھی آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کسی بڑے بندے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے بزنس پروپوزل اب جب اس کے ٹیبل پر رکھتے تو میں وہ سارا کچھ ریڈی کر رہا تھا کہ یار میں اس بندے کو کیسے ڈیل کروں گا کیا کیا میرے پوائنٹس ہوں گے جو میں اس کے اور وہ آپ جب میٹنگ کے لیے جاتے ہیں وہ اتنا مطبعی کروشل ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا ایک سنسٹیو ٹائم ہوتا ہے کسی بھی جو لوگ میٹنگز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا وہ جو دس پندرہ پچیس منٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ایک برڈن میں ہوتے ہیں اور جب آپ کے سامنے ایک بندہ اور اس کی ایک آپ سے کئی گناہ زیادہ وہ آگے جو ہے وہ مارکٹنگ میں اس کی مارکٹنگ میں اس کی ریپوز زیادہ ہے مارکٹنگ کی سکلز اس کی زیادہ ہے تو جب آپ اس طرح کے بندے کے پاس ایک بزنس پروپوزر لے کے جائیں گے نا تو اس لئے ایک پریشر تو ہوگا تو مجھے بار بار اس نمبر سے کال آ رہی راز سے آ رہی تھی میں نے کہا بھی میسیج بھی کیے ایک منٹ سے کہ مجھے ایک منٹ دیتے صرف مجھے ایک منٹ دیتے ایک منٹ دیتے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کو ایک منٹ دیا میں نے ایک منٹ کے لئے کال سنیے ان کی ایک منٹ کرتے 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 انہوں نے میرے سے چوبیس منٹ لے لیے دس بج کے پچیس منٹ پہ تو مجھے اندر جانا ہی جانا تھا چوبیس منٹ لے لیے اور ان چوبیس منٹ میں میں نے ان کو چوبیس ہزار مرتبہ سمجھایا کہ جتنی آپ باتیں بتا رہے ہیں ان ساری باتوں کے سلوشنز میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کئرنلی ویڈیوز کو فالو کریں میرے پاس ویڈیوز کے لیے ٹائم نہیں ہے مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں میں آپ کے موہ سے سننا چاہتی ہوں مجھے آپ بتائیں ایسا نہیں میں آپ کو فیس نہیں دے سکتی ایسا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی ہے میں نے کہا ہے میں ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں میٹنگ کے بعد آپ مجھے کال کر لیجئے گا میٹنگ میری ساڑھے تین بجے ختم ہوئی آپ دیکھیں اتنی لمبی ایک میٹنگ چلی پھر اس کے بعد ساڑھے تین بجے کے بعد پھر مجھے کال لیں کال لیں کال لیں جب میں انفورشنٹ نہیں کال پک کر سکا نہیں ریپلائے کر سکا تو آگے سے بیڈ کومیٹس ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں کسی کا کچھ نہیں جائے گا یقین کریں بڑا آسان ہے کسی کے اندر برائی تلاش لینا بڑا مشکل ہے اس کے اندر اچھا ہی تلاشنا آپ دوسروں کے اندر اچھا ہی تلاشیں ایسا نہیں میرے اندر تلاشیں باقی دنیا کے اندر تلاشیں لیکن ایک بار سوچ کے چلیں کہ اگر کوئی انسان آپ کو زندگی کا ایک منٹ بھی دیتا ہے نا اب وہ ایک منٹ کی ویلیو کیا ہوگی یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے یہ آپ ڈیفائن کریں گے اگر تو آپ نے اس کا ایک منٹ زائع کر دیا میں درجنہ ایسی مثالیں سنا سکتا جن لڑکیوں کو لڑکوں کو میں نے اسے دو منٹ زندگی کے دیے اور انہیں دو منٹ میں اپنی زندگی بدل دی اور میں درجنہ ایسی مثالیں سنا سکتا جن میں میں نے دو دو گھنٹے دے دیے اور دو گھنٹے ان کے وہ کہتے ہیں نا ایک کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی تو یار ایسے نہ کرو یہ باتوں کی ویلیو ہے ان کو آزما کے تو دیکھو ان پر چل کے تو دیکھو ویڈیوز پہ آپ مجھے میسیج کریں گے کال کریں گے ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می کون سی ہیلپ کیسی ہیلپ یہ کہہ یہ ویڈیوز ہیلپ نہیں ہیں میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلپ میرے منیجر سے بات کریں ان کو بتائیں کہ میں اسی طرح ڈیزرونگ ہوں آپ میرا ایک ٹائم سکیول کر دیں پھر وہ دیکھیں گے پھر وہ سکیول کر لیں گے نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ ویڈیوز بھی نہ دیکھیں اور فرسٹ ٹیمپیٹ پہ یہ آ کے کہہ دیں جی کہ میں ڈیزرونگ بھی نہیں میں ڈیزرونگ بھی نہیں میں فیز بھی دے سکتا ہوں لیکن میں فیز بھی نہیں دوں گا مجھے صرف آپ کے پانچ منٹ چاہیں گے مجھے صرف آپ کے دس منٹ چاہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یار پلیز ٹائی تو انڈسٹینڈ یہ ویڈیوز بنائی ہی آپ کے لئے جا رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو میکسیمم ٹائم لگائیں مجھے کوئی ضروری نہیں کہ آپ میرا ہی ٹائم لیں میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت لگائیں آپ اپنے سے سیکھیں ہاؤ آئی کارپڈ کی پوری سیریز آپ کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ بھی بینہ میری ہیلپ کے نکل کے باہر آئے ہیں صرف انہوں نے ویڈیوز دیکھیں ہاں جس کی میں ابھی یہ لڑکی کی سٹوری شیئر کرنے لگا ہاں اس کو میں نے تھوڑے سے اپنے منٹس دیئے تھے کیونکہ یہ ایک جگہ پر سٹک ہوگی تھی اب اس لڑکی نے بھی اس کو ہنڈر این ٹین پرشنٹ دی حالانکہ میں مانتا ہوں اس نے بیچ میں تھوڑی بوتی کی گلتیاں اگر یہ وہ گلتیاں نہ کرتی تو اس کو وہ ضرورت بھی نہ پڑتی کہیں اور جانے کی جب تک آپ میرے چینل پر کوشش کریں کہ ادھر سٹک ہو کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری ہیلپ اس طرح نہیں ہو رہی تو پھر آپ جا سکتے ہیں لیکن جب تک ادھر ہیں دلو جان سے آخری زور لگا کے یہاں رہے آخری سانس تک لڑیں گے انشاءاللہ لڑیں گے اور جیت آپ کی ہے کسی اور کی جیت نہیں ہے گارنٹی دیتا ہوں میں جیت آپ کی ہے آپ ہی کنفرم جیت ہوگے یہ پرابلمز اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بندہ ان سے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ جو ہے نا وہ کر لے کہ جی بس نہیں جن لوگ کو ہم لوگ بڑے لکھی ہیں یقین کرو میں خود اپنے آپ کو بڑا لکھی سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی مطلب mid of the age میں پتہ چل گیا کہ ابھی میں 31-30 کا ہوں تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے mind کو manage کیسے کرنا ہے میں نے اپنے thoughts کو کیسے چلانا ہے کیسے control کرنا ہے کہاں emotions نکال لیں کہاں emotions نہیں نکال لیں کس بندے کے ساتھ کتنا percent اچھا رکھنا ہے کس کے ساتھ کتنے percent برا رکھنا ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے mind کو کیسے train کر لیا یار یہ آپ لوگ lucky ہو یقین کرو یہی سوچو اگر زندگی آگے نکل گئی ہوتی پھر آپ اس channel پر آتے تو پھر کیسا ہوتا یا پھر آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی پھر کیسا ہوتا وقت کے ساتھ سے انسان کا self control کم ہوتا ہے یاد رکھنا جتنے زیادہ experiences ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ decedience کی powers کم ہوتی جائیں گے ہمارے اندر decedience کی power کم ہوتی جائیں گے یہ چیزیں یاد رکھیں شکر کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیج میں اس چیز سے دو چار کرا دیا اور آپ بلکل ٹھیک ہوگے اور آپ بلکل جو ہے نا وہ سمجھ گئے اب دراصل برے خیال ہمیں تنگ نہیں کرتے ہم خود ان سے تنگ ہوتے میں یہ بات آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا مقصد سمجھ گئے کہ بلے خیال آپ کو تنگ نہیں کرتے ہم ان سے تنگ ہوتے ہیں آپ یقین کریں اپنے آپ پہ ہنسیں گے اپنے خیالوں پہ ہنسیں گے یقین کریں صرف ایک بار اپنے خیالوں سے ہنسنا شروع کر دیں مسکرانا شروع کر دیں اور اپنے خیالوں سے کہ یہ خیال میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے اگر بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لیں شکین کریں آپ کا کوئی خیال کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ خود خود کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں آپ خود خود کو مار رہے ہوتے ہیں دنیا ہمیں کیا مارے گی ہم تو خود ہی خود کا نقصان بن جا رہے ہوتے ہیں خود ہی خود کے لیے برا جا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے برا نہ سوچیں اپنے لیے برا نہ چاہیں یار جب آپ دوسروں کو سوچیں گے وہ کتنا خوبصورت ہے وہ کتنی خوبصورت ہے اس کے بال کتنے پیار ہیں اس کے گال کتنے پیار ہیں اس کے چال کتنی پیار ہیں اس کے نین نقش کتنے پیار ہیں تو پھر سب پیاری نظر آئیں گے برا نظر آئے گا تو کون اپنا آپ اپنے آپ بھی گیر کریں یہ سب سے پیار ہے یہ جو اندر بیٹھا ہے یہ سب سے پیار ہے یہی تو ہے جو وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہ یہ ہے تو ہم نے اس کو خوبصورت کرنا ہے ہم نے اس کے خیالوں کو منیج کرنا ہے ہم نے اس بچے کو پالنا ہے اس پودے کو بڑا درخت بنانا ہے پھر اس کا پھل کھانا ہے ابھی آپ کہو گے یار وہ بڑا خوبصورت ہے وہ بڑا پیار ہے وہ باتیں بڑی پیاری کرتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک کمپلیکس آجے گا انفیریٹی کمپلیکس نہ تو سپیریٹی کمپلیکس کی طرف جائیں نہ تو انفیریٹی کمپلیکس کی طرف جائیں بی نورمال ریلیکس رہیں ترمیان میں تو چلیں بسم اللہ پڑھ کے وائس میل سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی سکسیس سٹوری کے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی عذیت سے نکالا اور اپنی زندگی کو جینا شروع کیا چلیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ایمن ہے اور میری ایج 24 ہے والیکم السلام مجھے نا وہ فیبر ہوا تھا 104-105 تک کوویڈ نہیں تھا لیکن مجھے انٹرنل کوئی انفیکشن ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھے فیور ہو گیا تھا تو ہفتہ مجھے فیور رہا تھا اور ہفتے بعد میں نے ریکاور کیا فیور سے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے میں نے ریکاور کیا میرا تھوٹ پیٹرن بالکل بدل گیا اور مجھے لگتا تھا چوہ فیس گھنٹے دن رات ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسی فیلنگ نہ آئے مجھے لگتا تھا کہ میں ابھی مر جاؤں گی مجھے کچھ ہو جائے گا اور نا دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی تھی سر میں درد اور نا میں اتنا آور تھنکنگ کرنے لگ جاتی تھی کہ بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اور سب کچھ اس طرح کی نا تھوٹس آنے لگ جاتی تھی اور نا پھر میں یہ سوچتی تھی کہ جب انسان نے مرنا ہی ہے تو پھر کچھ کرنا ہی کیوں اور میں سارا دن لیٹی رہتی تھی ایک جگہ پہ لیٹی رہی لیٹی رہی میں نے کچھ بھی نہیں کرنا بس لیٹے رہنا یہی سوچنا کہ جب مرنا ہی ہے تو کچھ کیوں کرنا مطلب جو بھی میری چیزیں تھی کپڑے وغیرہ جو بھی میک اپ کی چیزیں تو مطلب بالکل مجھے انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا تھا میں اتنے دن گزر جاتے تھے دو دو تین دن دن میں مو نہیں دھوتی تھی کنگھا نہیں کرتی تھی اور نا اسی میں ہی میرے دن ایسے گزرتے گئے میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی اگر میں موبائل پہ بھی کچھ چلا رہی ہوں تو مطلب میرا دھیان سارا اسی چیز میں ہوتا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا نہ میں کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی تو نا پھر میری کازنز آئی ایک دن پھر انہوں نے کہا ان سے مطلب میں ان کے ساتھ بیٹھی باتش آتے کی مطلب میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی ہنسی مزاگ بھی کر رہی تھی تو لیکن میرے اندر ایک وہ چیز چل رہی تھی اور وہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اگر میں چار لوگوں میں بیٹھی بھی ہوتی تھی تو مطلب سکتا ہو جاتی تھی میری باڈی ایسے لگتا تھا کہ میں بس ابھی گئی مطلب میں اپنی ساری سنسز ختم ہو جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں بس گئی لیکن میں بلکل ٹھیک ہوتی تھی پھر میں دوسرے مومنٹ یہ سوتی تھی میں تو ٹھیک ہوں یہ تو مجھ سے فیلنگز آ رہی ہیں اور اس سارے پیریڈ میں یہ تھا کہ میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز سے لگتا تھا دل ایسے گردن میں دھڑک رہا اتنی زور زور سے اور سر میں درد سارا دن اوور تھنکنگ کر کر کے سوچ سوچ سر میں درد پھر یہ تھوٹ جب ایک ہفتہ گزرا دو ہفتہ گزرا میں نے کہا کہ ابھی کل تو میں یہ سوچ رہی تھی دیکھو آج اللہ تعالی نے مجھے ایک نایہ دن دکھائے میں بلکل ٹھیک ہوں پھر تھوڑی سی میں نے اس کی پریکٹس کی اس چیز کی تو میں بہتر ہوئی اس کے بعد میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو آپ کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی اور نہ اس سے بھی مجھے بہت بہت فائدہ ہوا ایک پھر مجھے یہ ہوا کہ اگلا فیس یہ آیا کہ میں نہ اسلام کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں رسولوں کے بارے میں مطلب اوور تھنکنگ کرنا نیگٹیو تھوڑس آنا یہ کرنے لگے اور مجھے ایک دم مجھے تھوڑ آیا دوسرے مومنٹ میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالی مجھے یہ تھوڑ آیا مجھے معاف کرنے اللہ تعالی یہ میں نے جان کے نہیں سوچا مجھے خود ہی آ گیا پھر یہ ہوتا رہا پھر میں یہ بھی سوچنے لگی کہ پہلے تو میں اس طرح نہیں سوچتی تھی اب مجھے ایسی تھوڑس کیوں آتے ہیں پھر میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھی تھی او سی ڈی والی ریلیجن او سی ڈی اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں اس طرح کی تھوڑس آتے جو ہم جان کے نہیں لارے لیکن ایک ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہیں خود سے تو ان کا گناہ نہیں ملتا پھر مجھے سکون ملا میں نے کہا کہ شکر ہے کہ مطلب جس طرح مجھے تھوڑس آتی ہیں ان کا مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر میں جان کے لاؤں کی تو ملے گا لیکن جیسے یہ خود سے آ رہی ہیں مجھے گناہ نہیں ملے گا پھر وہ تھوڑی سی یہ چیز بھی کام ہوئی پھر میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کی کبھی کبھی قرآن پاک بھی پڑھ لیتی تھے تھوڑی سی کوئی آیت پڑھ لی تو یہ سب رہا پھر میں نے سرچ کیا نیٹ پہ سرچ کیا کہ مطلب جب انسان اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اپنی سراؤننگ سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے بھی دور ہونے لگتا ہے جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے جو اس کو بہت پیار کرتا ہے گھر والے ہو گئے یا اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہے کوئی کازنز ہیں یا فیون سے ہے یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی ریلیشن ہے اس سے آپ اگر دور ہونے لگ جاتے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگنے لگ جاتا تو یہ چیز کیا ہوتی ہے تو یہ جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کو ڈی ریلیزیشن کہتے ہیں کہ آپ کی جو آس پاس کی سراؤننگ ہے آپ جب اس سے دور ہو جاتے ہیں ان کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے اور پھر ڈی پرسنلائزیشن کہ آپ اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہو اپنے آپ آپ کو اچھا نہیں لگتا اچھا یہاں دی پرسنلائزیشن اور دی ریلیزیشن یہ دو ورڈز استعمال کی ہیں جو لوگ میرے شینل پر بہت پہلے کی ہیں وہ تو کہیں گے کہ آپ نے ان دونوں ٹاپکس پر ویڈیو نہیں بنائی ہوئی میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اگر آپ ان کے کونسیپٹس کو سمجھیں تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ جب آپ آور تھنکنگ میں ہوتے ہیں جتنے بھی نئے آور تھنکرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آور تھنکنگ کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی سراؤنڈنگ کا پتا نہیں چلتا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آور تھنکنگ کر کر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کا پتا نہیں چلتا اب یہ دی پرسنلائزیشن اور دی ریلائزیشن یہ دو ورڈز ہیں اس میں ایک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے دوسرے میں انسان اپنی سراؤنڈنگ سے الگ ہو جاتا ہے یہ جسٹ بیکوز آپ آور تھنکنگ بھی ہو سکتا ہے میرے کیس میں یہ تھا کہ میں ٹی کافی نیکوٹین کا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا کچھ لوگ جو نشے کا استعمال کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو رات کی نیند کی جن کی خرابی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو آور تینکنگ جو بہت زیادہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ایک چیز میں اپنے آپ کو سٹک کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی یہ habit بن چکی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کی بہت سی reasons ہو سکتی ہیں again اگر آپ اس reason پہ کام کر لیں گے تو reason جب ختم تو یہ چیز ختم تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز کو بڑا سمپل رکھوں بہت easy to understand رہے تو ان چیزوں کو میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ میں بہت بڑی بڑی چیزوں کو discuss نہ کروں بلکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو discuss کروں تاکہ آپ کو پتا جل جائے کہ آپ نے ہر بڑی سے چھوٹی آپ نے ہر بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹا کیسے کر لینا ہے اس بڑی سے بڑی problem کو چھوٹا کر کے اپنے لیے کیسے آسان کرنا ہے دیکھو problem تو بہت بڑی ہوں گی یہ تو حقیقت ہے لیکن matter یہ کرتا ہے کہ آپ اس problem کو کیسے اپنے لیے آسان کر رہے ہو اگر آپ اس problem کو اپنے لیے مشکل کر دو گے تو وہ problem ناممکن سی بات ہے کہ وہ آپ سے حل ہوگی لیکن اگر وہ problem بلکل چھوٹی ہوگی بلکل آسان ہوگی تو بلکل آسانی سے آپ حل کر لیں گے یہی چیز تو brain fog میں بھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو پتا نہیں چلتا تو چیز وہی ہے کہ آپ نے خود کو manage کرنا سیکھنا ہے anyhow آگے سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں تو اس طرح ہونے لگا تو پھر آہستہ آہستہ جب میں نے خود ہی سے یہ practice کی کہ آہستہ آہستہ میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے لگی ان کی باتیں سننے لگی پہلے ان کی وہ بولتے تھے اور میں لیٹی رہتی تھی اور مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی دل کرتا تھا ان کو ابھی چپ کروا دوں اور پھر آہستہ آہستہ مطلب ٹھیک ہوا میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے لگی اٹھنے لگی مطلب یہ سب کرتے ہوئے practice کرتے ہوئے کبھی میرے اندر وہ ایک چیز چل رہی تھی کبھی کبھی دل کی دھڑکن بہت ہائے ہو جانا اور یہ سب کچھ ہو جانا لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بیٹھنے لگی باتیں شاتے کرنے لگی ہنسی مزاگ کرنے لگی اور نہ اس کے بعد مطلب پھر تھوڑے سی یہ چیز پھر کم ہوئی اور پھر مطلب ابھی کووٹ تھا چھٹ گیاں تھی تو یونیورسٹی بھی بند تھا تو روٹین گئی تھی کہ مطلب سارا دن گھر میں رہنا نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا تو نہ اس طرح تھا لیکن نا یہ چیز مطلب آہستہ آہستہ پھر میں نے نیٹ سے دیکھا practice کی deep breathing والی آپ کی میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی meditation deep breathing جو آپ نے بتایا تھا کہ میں نماز میں ہی meditation کر لیتا ہوں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اسی میں ہی میں رکھ جاتا ہوں ایک چیز ایک چیز تو یہ کہ یہاں میں آپ کو ایک چیز کرتا چلوں کیونکہ میں نے بسیکلی کہا تھا کہ میں نماز میں جو ہے نا وہ سجدے میں جا کے آنکھیں بند کرتا ہوں لیکن بسیکلی یہاں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے تو مجھے یہ بات پہلے نہیں پتا تھی لیکن آپ جب اس کو practice کر لیں گے نا تو آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی نا اس چیز پر focus کرنے کی صلاحیت رکھیں گے تو نماز میں سجدے میں جا کے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے آپ جیسے کھلی آنکھوں سے سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے سجدہ کرنا چاہیے اور آپ تھوڑا سا لمبا سجدہ کریں گے تو وہ بھی آپ کی meditation میں count ہوگا وہ بھی آپ کی relaxation میں count ہوگا ٹھیک ہے سو یہ تھوڑی سی ذرا clarification تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں انشاءاللہ میں لیٹر آن بناؤں گا دیکھیں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس سے غلطی کا پتلا ہوتا ہے انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے غلطی کر کے خطا کر کے اڑنے کا نام ابلیس ہے شیطان ہے غلطی کر کے اس غلطی پہ اپنے رب سے توبہ کر لینا تو یہ ولیوں کا شیوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جن سے جانے ان جانے میں غلطی ہو جائے اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر دیں تو میں نے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کی مجھے بھی لگا کہ جیسے میں نہیں کم علمی میں میں نے بھی یہ بات کر دی تو لیکن ہونا یہی چاہیے کہ جب آپ سجدے میں جائیں آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں لیکن یہ کیسے ہوگا کہ آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ meditation کر سکے تو اس کے لیے آپ کو again practice کرنی پڑے گی practice کر لیں گے آپ تو یہ چیز آپ کے آ جائے گی انشاءاللہ چلیں سنتے آگے کیا کہتی ہیں یہ تو میں نے وہ practice کی اور پھر میں آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے سامنے پارک ادھر جانے لگی ووکرنے لگی songs مطلب چلا کے اور میں نے اپنے mind کو تھوڑا change کیا songs بھی نہیں سننے آپ نے songs بھی anxiety بناتے ہیں اگر آپ نے کچھ سننے تو سورہ رحمان سنیں best چیز ہے songs نہ سنیں یقین کرے songs بڑی dangerous قسم کی anxiety بناتے ہیں songs نہیں سننے آپ نے چلیں آگے سنتے ہیں اور نہ پھر آہستہ آہستہ کافی بہتری آئی اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا پھر جب اب ہماری university start ہوئی تو پھر مطلب friend سے ملنا ان سے باتیں کرنا مطلب میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں لیکن مجھے ایسے لگتے ہیں میرا تھوڑا سا brain کا جو part ہے تھوڑا سا میرے mind میں overthinking مطلب چل رہی ہے اس کی وجہ سے نا مطلب مطلب مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگتا تھا لیکن مطلب مجھے اچھا بھی لگتا تھا ایک مومنٹ میں میں بلکل ٹھیک ہو جاتی تھی جیسے میں نارمل ہوں ہوتی ہوں تو اس طرح تھا تو آہستہ 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 تو میں نے اس سب کو بہتر کیا آپ کی ویڈیو سے مجھے بہت بہت فائدہ ملا میں نے آپ کی ویڈیو کافی مطلب آپ کا چینل جب دیکھا اس کی ویڈیو سرج کی تو مجھے ہر جو میرا سوال تھا مطلب ریلیجن او سی ڈی جو تھی overthinking تھی ہر وقت سن میں درد کیوں ہوتا ہے ہر وقت دل کی دھڑکن کیوں تیز جاتی ہے ان سب کا مجھے جواب ملا تو مجھے کافی اچھا لگا مجھے کافی help ملی ان سے اور اس کے بعد اب مجھے فیل ہوتا ہے جو 90% ہے نا وہ بلکل ختم ہو گیا اور جو 10% رہتا ہے نا ابھی بھی مطلب وہ 10% یہ رہتا ہے کہ جیسے اب میں بیٹھی ہوں میں نارمل ہوں میں اپنی کسی کزن سے بات کر رہی ہوں حسری ہوں مزاق کر رہی ہوں اس کے ساتھ مطلب ایک mind کے کونے میں ایسے لگتا ہے کہ ابھی مطلب کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتے پہلے میں جو مجھے اس طرح کے thoughts آ رہے تھے چیزوں کے بارے میں مجھے کیوں آ رہے تھے ایسے اور لوگوں کو کیوں نہیں آتے مجھے ہی کیوں آ رہے ہیں یا نا تو یہ چیز تھوڑا سا مجھے up disturb کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ چیز بھی نکل جائے گی تو میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی اب جیسے میں صبح اٹھتی ہوں میں موبائل چلا رہی ہوں اور نا موبائل چلا رہی ہوں مطلب یا مطلب اٹھی ہوں ناشتہ کرنے کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں تو مطلب تھوڑا سا ایسے mind میں نا وہ پیچھے کا تھوڑا سا مطلب ایسے چلتا ہے ابھی بھی تو میں وہ ہی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ چیز بھی ختم ہو جائے اور بلکل میں ٹھیک ہو جاؤں اور درمیان میں نا کچھ ہفتے پہلے پھر نا کچھ کہتے ہیں ہفتے پہلے مجھے نا بہت over thinking اس سینس میں ہو گئی تھی کہ اگر میں موبائل چلا رہی ہوں تو میں سوچ رہوں کہ یہ موبائل کیسا ہے یہ کیسے بنایا ہوگا انہوں نے اور کیا سوچا ہوگا یہ چیزیں کیسی ہیں یہ وہ مطلب ہر چیز کے بارے میں کہ یہ چھوری ایسے ہوتی ہے یہ اس سے بنی ہوتی ہے یہ ایسی کیوں ہوتی ہے پھر انہوں نے کس نے سب سے پہلے بنائی ہوگی کس نے کیا سوچا ہوگا اس طرح کی نا thoughts پھر آنے لگی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہے یہی reality ہے اس سے ہٹ کے تو اور تو کچھ نہیں ہے جو میں اگر سوچ بھی رہی ہوں اگر اور نا کبھی کبھی اس طرح کی بھی thoughts آتی تھی کہ نا مطلب ہر وقت جو سر میں بھاری پن اور over thinking رہتی تھی میں سوچتی تھی کہ میں اپنا آپ کو ختم ہی کر دوں جان چھٹے گی یہ thoughts آئیں گی نہیں تو پھر دوسری سائٹ پہ میں یہ سوچتی تھی کہ خودکشی کرنا تو حرام ہے نہیں میں اس کو خود ہی ٹھیک کروں گی اور میں مطلب بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی پہلے کی طرح یہ اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے تو آپ نے میں نے ایک طفعہ نا آپ کو call کی تھی تو نا میں نے call نہیں کی تھی آپ کو شاید میں نے message کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں نا آپ کو call کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے ایک رستے میں تو آپ اس کو ٹھیک کروا گے یا آپ کہو گے کہ میں اس کو سیل کر آتا ہوں ظاہر سی بات ہے میں اس کو ٹھیک ہی کرواؤں گی تو نا وہ بات اب تک بھی میرے ذہن میں مطلب ایسے بیٹھ گئی ہے اور جب سے آپ نے وہ بات کی اس کے بعد تو زیادہ ہی بہتری آئی ہے اس چیز میں اور نا اب بس وہی جو ٹین پرسنٹ ہے نا وہ بھی جہاں میں نے نائنٹی کی عوام ہے ٹین بھی کروں گی انشاءاللہ یہ مطلب میں اپنے آپ کو ختم کر دوں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو مطلب اس طرح کا سب کچھ تھا اور اوور تھنکنگ اور مطلب ہر چیز کا ایک چیز ہے نا اس کا فوراں نیگٹیو تھوٹ آجاتا تھا اب جیسے چھوری اٹھائی ہے مطلب میں نے کوئی سبزیں کاٹنے کے لئے اٹھائی ہے تو ایک دم نیگٹیو تھوٹ آجاتا تھا کہ نا اس چھوری سے میں اپنے آپ کو بھی مار سکتی ہوں اپنے آپ کو بھی کچھ کر سکتی ہوں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ خون ہی نکل آئے گا تو اس میں کیا ہے پھر لیکن اس طرح کے بہت تھوٹس مجھے مطلب تنگ کرتے تھے لیکن میں نے پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کیا اور یہی سوچا کہ یہی ریالٹی ہے مطلب یہ چیز بری ہے اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کے بارے میں میں نے اچھا وائس میل آپ نے سنی یہ تو تھی ایمن کی سیکسس ٹوری اچھا ایمن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں آئندہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں نائنٹی پرشنٹ ٹھیک ہوگی ہوں اب آپ نے اپنے آپ کو کہنا کہ میں ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہوگی ہوں کوئی کام کرنا ہو تو مشکل لگے گا کتنا آسان لگے گا کہ آپ کہیں کہ میں وہ کام کر چکا ہوں ایک بار اپنے آپ کو کہیں میں ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہوگی ہوں یقین کریں آپ کی سب سے بڑی جو پرابلم اور غلطی ابھی تک یہ ہے جو میں نے observe کی ہے آپ ایک دن تو کام کرتی ہیں دوسرے دن نہیں وہ کرتی یہ غلطی نہ کریں جو بھی چیزیں کر رہی ہیں ان کو کرتی رہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر فرض کریں ہم سات دن ٹھیک رہے ہیں تو آٹھوے دن ہم جو اس روٹین کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے ہم کہیں گے یا ٹھیک ہی تو ہو رہے ہیں دسوے دن وہ پھر چیز ہمیں ریورس مارے گی آپ نے کرتے رہنے کا نام زندگی ہے کرتے رہیں ایک دفعہ ان کی روٹین بنا لیں ہنڈر ڈیز ان چیزوں کو ایز ایز فولو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ریلیکسیشن ہے تھوڑی بہتی بیچ میں ہنکی پینکی مار لیں اب میں بیچ میں ہنکی پینکی مار دیتا ہوں فرض کریں میرا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں یار آج مجھے واک نہیں کرنی چاہیے اچھا یار چلو آج میں تھوڑی سی لیٹ نماز پڑھ لوں گا بیچ میں ہنکی پینکی انسان کر لیتا ہے لیکن اگر آپ لرننگ فیزز میں وہ سب کریں گے نا تو آپ کی باڈی افورٹ نہیں کر پائیے پہلے اس کو سٹیبل کریں جب یہ سٹیبل ہو جائے تو پھر بیچ میں ہاں کہیں ایک چیز کا خیار رکھیں جو آپ سب سے بڑی غلطی کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ چیزوں کو جب ضرورت پڑھ رہی ہے تب فولو کر رہی ہیں ایز ایٹ اس جیسے چاہ رہی ہیں ویسے نہیں چاہ رہی ہیں مطلب فرض کریں جب مجھے پیاس لگے گی تب میں پانی پیوں گا یہ غلط ہے مجھے پانی پینا ہے پیاس لگے یا نہ لگے میری باڈی کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جب پیاس لگے گی تو تو ایٹس مین کہ آپ کو وہ چیز کم ہوگی باڈی میں تو وہ آپ کو انڈیکیشن دے گی نا تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کا لیول تو اور در ٹائم پورا رکھیں تو آپ بھی کرتی رہیں جو آپ کر رہی ہیں بس غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ گھر ہوتے ہیں نا ہم اپنے کھانے پینے کی روٹین ٹھیک نہیں رکھتے ہیں سونے کی روٹین نہیں ٹھیک رکھتے ہیں اور جب سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم آور تھنکنگ میں زیادہ تر آتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب ہماری نین ٹھیک نہیں ہوتی جب ہماری روٹین ٹھیک نہیں ہوتی اور جب آپ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو پھر ان چیزوں پہ آئیس سا کام کرنے سے آپ کو ریزولٹس ملتے ہیں یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ایک دن کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ جتنا مرضی تیز پریشر ککر لے آئے آپ اس پریشر ککر میں کھانا ڈالیں گے ساری انگریڈیٹس ڈالیں گے تو اس نے ایک وقت لینا ہے اس وقت سے پہلے ہانڈی نہیں پک سکتی آپ جتنی مرضی تیز آنچ کر لیں زیادہ تیز آنچ اس ہانڈی کو جلا دے گی زیادہ تیزیاں آپ کو بھی جلا دیں گے بہت زیادہ تیزیاں نہ کریں جو چاہ رہی ہیں چیزیں ان کو ایز ایٹیز چلنے دیں پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں مسکرا کہ اپنے آپ کو کوئی بات نہیں آج نہیں کل نہیں پرسو ترسو ہو تو جائے گا ہو تو جائے گا یار ہو جائے گا انشاءاللہ تو ویڈیو کے تطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی وائس میل ہے آپ کی ایسی کوئی سٹوری ہے تو آپ بھی ہمارے اس نمبر پر ووٹس اپ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ووٹس اپ کریں انشاءاللہ ہاؤ آئی کو اپن میں آپ کی بھی سکس سٹوری دوریا کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی اپنا بہت خیار رکھیں گے مجھے دوریا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں کسی اور کی سکس سٹوری کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ